موسیقی 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 یہاں پہ آکے جو کہنا میں چادر پہ مزار پہ ہاتھ لگا کے دعا کریں مہر بیٹھے بی بیاب آنکھ سکتے ہیں تو یہ دیتے ہیں کتنا عرصے سے آپ آ رہا ہوں میں تقریباً بچپن سے آ رہا ہوں بچپن سے آ رہا ہوں جب سے آ رہا ہوں میں یہاں کی سیڑھیوں پہ جب سے پانی آتا تھا پانی آتا تھا پانی آتا تھا جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اس آہاتے میں جسے لنگر خانہ کہا جاتا ہے جہاں پر زائرین کی بڑی تعداد اس وقت لنگر کر رہی ہے اور یہ لنگر حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی انتظامیہ کی جانب سے آنے والے زائرین کے لیے لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے اور زیانت کے بعد لوگ یہاں آتے ہیں اور لنگر کرتے ہیں موسیقی موسیقی جی اس وقت ہم موجود ہیں لنگر خانے میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر زائرین اس دار لنگر کر رہے ہیں تو ہم بھی یہاں پر اس وقت لنگر کر رہے ہیں اور ایک زائر کی حیثیت سے بھی ہم یہاں پر موجود ہیں اقیدت مند کی حیثیت سے بھی موجود ہیں تو اس اقیدت مندی میں ہم یہاں پر لنگر کر رہے ہیں موسیقی موسیقی مزار میں بزرگ شہری اور معزور ظاہرین کے لئے بھی خاص انتظام کیا گیا ہے اس وقت جو میرے پیچھے آپ لفٹ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو بزرگ شہری ہیں یا پھر معزور ہیں اور وہ ظاہرین جو مزار پر جانا چاہتے ہیں کیونکہ مزار کچھ انچائی پر ہے اور اس کے لئے آپ کو سیڑھیوں سے جانا پڑتا ہے جو لوگ سیڑھیاں نہیں چڑپاتے ہیں یا کوئی ایسی معزوری ہے یا پھر عمر کا دکازہ ہے جس کے باعث اوپر جانا ان کے لئے مشکل ہے اور اس مشکل کے حل کے لئے یہاں پر لفٹ نصب کی گئی ہے جس کے ذریعے ظاہرین اوپر جا کر زیارت کرتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں جس وقت ہمارے ساتھ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ایسسٹنٹ مینیچر ریاض احمد صاحب موجود ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں ہماری تو یہاں پر مردبی سمجھئے کہ ایٹی سیون سے یہاں سے منسلک ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو یہ تو اس چیز کا علم ہے کہ بہت بڑی حسنی ہے لیکن اس میں میں تھوڑی اضافہ کروں گا کہ سرکار عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ تابعین لہے تو تابع تابعین میں سے شماہ رہے ہیں ان کا تو اب آپ خود اندازہ لگائیں صحابہ کے بعد اگر ان کا مقام ہے تو وہ تابعی تابع تابعین کا ہے تو ہمارے درمیان سن کے ازدار الخلاوہ میں کراچی شہر میں سرکار جائے زیستی آرام فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ یہ ہم کراچی والوں کے لیے اہل کراچی والوں کے لیے بہت ہی ایک اور آپ یہاں پر تائنات ہیں تو آپ خود اگر ڈیوٹی سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو یہاں پر کیسا محسوس کرتے ہیں کس طرح کا قلبی سکون ملتا ہے کیا کہ قلبی سکون تو بلا شبہ بزرگان دین کے در پہ ہی ملتا ہے اور اگر سرکار کے حوالے سے بات کریں گے تو یہاں پہ تو ہمیں یوں سمجھئے کہ دنیا سے جو پریشانی اگر ہمیں لاغو ہوتی ہیں اگر ہم دنیا کے معاملوں میں اولد جاتے ہیں اور جب یہاں آکے قدم رکھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہمیں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش بھی ہوتا جائے ہم نہیں ہم جو جتنے بھی زائرین آتے ہیں یہاں پر بلا شبہ ان کی بھی وہ پریشانیاں اللہ پاک دور فرماتے ہیں ہرس کے دنوں میں زائر سی بات ہے کہ رشت بہت زیادہ ہوتا ہے تو کس طرح سے معاملات دیکھتے ہیں کیا خصوصی انظامات کی جاتے ہیں اس کے دنوں بے شک اس میں کوئی شک نہیں اور ویسے بھی ابھی ہرس کی آمد آمد ہے اس زلاج کے مہینے میں بیس ایس بائیس کو سرکار کا بڑی شان شکر سے منایا جاتا ہے اور سار سال اور اس حوالے سے لا مولا یہاں پر جتنی بھی ہم سے بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں ہمارے رینجرز کے جوان ہمارے لوکل ایڈمیسٹریشن کے جوان ویسے تو وہ تو ویسے ہی متعین ہیں یہاں پر اس کے علاوہ بھی ارس میں بالخصوص اس میں خاص انتظام کیا جاتا ہے اس کے سیکیرورٹی کی حوالے سے ارس میں جو رونکے ہوتی ہیں اور جوانے والے زائرین ہیں وہ جانتے ہیں یہاں پر محفلے سما کیا جاتا ہے محفلے ناتو خانی ہوتی ہے اسی طرح سے لوگ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں یہاں پر زیارت کے بعد بیٹھتے ہیں دین کی باتیں ہوتی ہیں عبادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اسی عبادات کے سلسلے کو لے کر لوگ قلبی سکون حاصل کرتے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ڈپٹی مینجر حاجی پننو خان صاحب تو ان سے بھی جانتے ہیں کیا کہیں گے کہ آنے والے زائرین کے لیے کیا کیا سہولیات فرام کی گئی ہیں انتظامیہ کی طرف سے تو جانتے ہیں اسلام علیکم جب حاج صاحب کیا کہیں گے یہاں پر کیونکہ زائرین کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے اور لوگ بڑی تعداد میں مزارکہ رکھ کرتے ہیں چاہے وہ عام دن ہو یا پھر عرص کے دنوں میں تو پھر ایک زیادہ گہمہ گہمی ہوتی ہے تو کس طرح سے آنے والے زائرین کے لیے آپ لوگ سہولیات فرام کرتے ہیں آپ نے خود گھوم کے دیکھا دیکھو اندرگاہ کتنی چوڑی ہو گئی ہے پبلک کے لیے آنے جانے والوں کسی کو تکلیف نہیں ہے نگر کا انتظام ہے پانی کا انتظام ہر ریا سے جو ہم چاہتے ہیں اچھے سے انتظام کریں بلکل ایسا تو ہے اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے اور بلکہ دیکھ چکے ہوں گے کہ یہاں پر واقعی بہت زیادہ بہتر انداز سے یہاں پر انتظام کیا گیا ہے جبکہ جو ہمارے بزرگ شہری ہیں جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی لفٹ نصب کی گئی ہے تاکہ وہ لفٹ کے ذریعے جا کر وہاں پر زیارت کر سکتے ہیں اور لنگر خانے میں بھی چیئرز لگائی گئے تاکہ آپ طریقے سے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا سکے اور بڑے رسپیکٹیبل طریقے کے ساتھ لوگ وہاں پر لنگر بھی کر رہے تھے تو حجی صاحب یہ سلسلہ تو ہے کام کا تو اب ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کچھ عقیدت کی تو جب آپ یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں اور مزارک پر حاضری بھی ہوتی ہے صبح شام آپ کی یہ خوشنصیبی ہے جو آپ مزارک کے آہاتے میں رہتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں کس طرح کا قلبی اور روحانی اتمنان محسوس ہوتا ہے کیا گئے زینی سکون ملتا ہے ہم جو تنخواہ لیتے ہیں وہ تو ہمارے کے جو ادھر عزت پبلک جا زائرین آتے ہیں ہم تو اس کے بھی قابل نہیں جس طرح ماں بین ہیں یا بزرگ جو آگے درگاہ کے عقیدے وجہ سے عزت کرتے ہیں تو ہم اس کی بھی قابل نہیں ہیں روڈ پر ہوں تو ہمارے کو کوئی جودہ بھی جو ادھر عزت ملتی ہے بہت بڑی ہستی ہے جس کی خدمت ہمارے کو اور چاہتے ہیں جیسے مکہ میدینی میں ہم اس طرح کوشی کریں اللہ کرے ہمارے ساتھ ہو ان کی کوششیں ہیں کہ بہتر انداز کے ساتھ آنے والے ظاہرین کو زیادہ سے زیادہ ان کے خدمات کی جا سکیں جو ظاہرین ہیں ان کے لئے آسانیاں پیدا ہوں اور اب جب آپ آئیں گے مزار پر اور جو کئی عرصے کے بعد آئیں گے تو یقیناً ان کو بہت زیادہ تبدیلی محسوس ہوگی کیونکہ کراچی میں رہنے والے لوگ تو اکثر آتے رہتے ہیں کیونکہ مزار کا جو آہاتہ ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے پارکنگ بڑی پراپر کر دی ہے پھولوں کی دکانیں مقصود کر دی ہیں ایک الگ ایریہ بنا دیا اور اسی طرح سے جب آپ اپنا لنگر کروانا چاہیں تو وہ بھی لنگر خانہ ایک الگ سے ہے اور مزار کا جو اپنا لنگر خانہ ہے جہاں انتظامیہ کی طرف سے لنگر ہوتا ہے وہ بھی الگ ہے اور عرص کے دنوں کے حالے سے بات کرتے ہیں کہ عرص کیونکہ ہر سال منایا جاتا ہے اور دلہن کی طرح مزار کو سجایا جاتا ہے زائرین کے ایک پڑی تعداد ہوتی ہے اور جن کا بس نہیں چلتا کہ بس وہ یہی پر آئے اور نہ جائے تو عرص پہ کیا خاص انظامات کیا جاتے ہیں اس تین دن کے درگاہ کو چاروں تروں کور کیا جاتا ہے رینجرز پولیس پبلک کے سبلت کے لیے پھر نگر کا 24 گھنٹہ انتظام ہوتا ہے صفائی ہر طرح کے بس پبلک ابھی جیسے پبلک کو اپیل کرتے ہیں بیس اکیس بائی زلج بائیس تہیس چوبیس اگس کو ملا ہے اس میں آئیں ننگر نیاز کریں زینی شکون کے لیے اپنے فاتح پڑھیں ابھی عزیز کابر کے لیے دعا کریں اور عرص ہے اور بڑے شایانے شان طریقے سے ہوتا ہے یہاں پر محفل سما بھی ہوتی ہے اور جو قوالی سننے کے شاکین ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں آپ کو قوالی سننے کو ملے گی چناثی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر محفل نات بھی ملے گی اور یہاں پر ایک الگ سا ماحول ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا میں آپ کو بتاؤں کہیں پر عبادات کا سلسلہ ہے کہیں پر دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہیں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہیں اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک خوبصورت سلسلہ یہاں پر ہوتا ہے اور ظاہرین کی بڑی تعداد یہاں کا رکھ کرتی ہے ویسے عام دنوں میں مزار رات بارہ وچ تک کھلا رہتا ہے جبکہ جمعیرات کو اور چھٹی والے دنوں میں تھوڑا سا ٹائم بڑھا کر ایک ایک وچہ تک کھلتا ہے اور ارس کے دنوں میں مزار کو چوبیس گھنٹے عوام کیلئے کھولا جاتا ہے تو چین آچین آج ہم موجود تھے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر اور ہم نے کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دے سکیں آپ حسنی حسینی سید ہیں اللہ کے ولی ہیں اور ولی کے دربار پر آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے زائرین کی بڑی تعداد یہاں کار رکھ کرتی ہے تب ہی جب علاج نہ کرے اور تمام دربند ہو جائیں تو ایک در کھلا رہتا ہے وہ ہے میرے رب کا اور رب کے ولی کے دربار مر آ کر لوگ اپنی حاجتیں سناتے ہیں اپنے دکھ سناتے ہیں اور یہاں آ کر کل بھی سکون اور راحت حاصل کرتے ہیں یہاں پر آنے والے زائرین کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنی بہت ساری حاجات لے کر آتے ہیں بے شک قبول کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے وسیلہ ان ولیوں کا ہے یہاں پر موجود تھے اور حسرت عبداللہ شاہ غازی کا عرص زلحج کی بیس اکیس اور بائیس کو ہر سال شان و شوقت کے ساتھ منایا چاہتا ہے جس میں دنیا بھر سے زائرین کی بڑی تعداد یہاں پر شرکت کرتی ہے ولی اللہ کا میسیج ایک ہی میسیج ہے اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ان کا میسیج ہمن کا میسیج ہے محبت کا میسیج ہے اور کسی فرقے کے لیے نہیں کسی مذہب کے لیے نہیں جو پیغام ہے وہ انسانیت کے لیے ہے ہم نے کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفورمیشن دیں کیونکہ اتنی بڑی ہستی ہے ہمارے پاس الفاظ کم ہیں ان کا سکر بیان کرنے کے لیے اسی کے ساتھ راہل بیک کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پرگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جی دوستو چینل 5 سٹار میٹیا گروپ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور اس پر آپ کو بہت مزہدار اور بہت انفرمیٹیوز دیکھنے کو ملیں گی تو اگر آپ چاہتے ہیں مزہدار قسم کی ویڈیوز آپ دیکھیں سیلپریٹیز کو دیکھنا چاہتے ہیں گوسم سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی